خود سیتنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے مشیر تھے ایک بار شام کے وقت مشرے کے لئے تشریف لائے تو حضرت علی المرتضی آئے ہیں حضرت عمر کتابت کر رہے ہیں اور کچھ لکھ رہے ہیں سرکاری دستاویز تیار ہو رہی اور سامنے چراغ جل رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیسے تشریف لائے کہا ایک مشرے کے لئے حضرت عمر نے پوچھا ذاتی مشرہ یا سرکاری مشرہ سرکار کے کام کا مشرہ انتظامی حکومت کام کا مشرہ یا ذاتی کہا میر المؤمند ذاتی مشرہ ہے کہا اچھا صبر تحریر پوری کر دی اس چراغ کو بجا دیا جو جل رہا تھا دوسرا چراغ جلایا اور کہا سناو علی کیا بات تھی کیا مشرہ تھا چلو بات کر لیتے ہیں آپ کی بات کا حل نکالتے ہیں حضرت علی المرتضی آرز کرنے لگے امیر المؤمنین مشرہ تو ہوگا بعد میں لیکن ایک بات تو بتائیں کہا وہ کیا کہا اس چراغ کو بجا کے دوسرا جلا لیا یہ وہی جلتا رہتا کہا چھوڑ علی میرے میرے رب کی بات ہے آپ بات فرمائیں مشرہ کیا ہے حضرت علی آر گئے اٹھا گئے کہا نہیں پہلے یہ مسئلہ مجھے فرمائیں یہ مسئلہ کیا ہے پھر آگے بات ہوگی کہا علی میں نے اس لئے تجھ سے پوچھا ذاتی مشرہ پہ آئے ہیں یا سرکاری مشرہ پہ آئے ہیں کیوں یہ جو چراغ ہے اس میں جو تیل جلتا ہے وہ سرکاری خزانے سے آیا ہے یہ جو چراغ ہے اس میں جو تیل جلتا ہے یہ عمر کی جیب سے آیا ہے ذاتی کام پر اسے جلاتا ہوں سرکاری کام پر اسے جلاتا ہوں